اور یہ وہ تعمیراتی وہ بلڈنگز ہیں وہ فلیٹس ہیں جو غریب عوام کو منتقل ہونے تھے ان کے چھت بھی چھینے گئے ہیں جو ان کو ملنے تھے کچھ عرصہ بعد انہوں نے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ جا جائے گا اسلام آباد کا یہ ایک علاقہ ہے جہاں آپ ہماری پشٹ پر دیکھ رہے ہیں خوبصورت بلڈنگز جو کہ انڈر کانسٹرکشن ہے اور یہ وہ تعمیراتی وہ بلڈنگز ہیں وہ فلیٹس ہیں جو غریب عوام کو منتقل ہونے تھے یہ عمران خان نے شروع کرائے تھے غریب عوام کو گھر کی سہولت دینے کے لیے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک ریجیم چینج کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان کیا گیا عوام کا پاکستان کا اور پوری ہماری آنیوالی جنریشن کا جس کی اوپر کام روک دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت فلیٹ بن رہے تھے اور یہ فلیٹ جو ہیں یہ غریب عوام کو منتقل ہونے تھے جن کے گھر نہیں ہے بے گھر ہیں بے بس تھے وہ اپنے گھر بنانے کے وہ حصیت نہیں رکھتے تھے ان کو یہ منتقل ہونے تھے لیکن جس نے یہ کام رکھوایا یقینان یہ غریب عوام کے دشمن تصور کیے جائیں گے اور جو پاکستانی عوام میں عام شہری ہے ان کے لیے اس قسم کے خوبصورت گھر میسر نہ کرنے میں ایک مضموم کردار جنہوں نے ادا کیا وہ آپ سب کو معلوم ہیں کس نے ریجیم چینج کے اندر اپنا ایک مضموم کردار ادا کیا وہی لوگ ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے موپر تماشا ہے جو بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا ہے اس شخص نے ساڑی تین سال میں جو انیشیائٹیو لیے اور جو کام کیے وہ انہوں نے پچھتر سال میں بھی نہیں کیے اب اندازہ لگائے کہ عوام کے ساتھ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے جو لوگ گھر ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے عمران خان نے یہ گھر شروع کیے تھے اور یہ گھر ان کو الارٹ ہونا تھے مگر ریجیم چینج اپریشن کے بعد اب ان فلیٹوں کی اوپر کام رکھ چکا ہے اور اب یہ عوام کو منتقل نہیں ہوں گے تب تک جن کے اوپر دوبارہ کوئی اسی حکومت نہ آئے جو عوام دوست حکومت ہو اور وہ اس کو تعمیر کر کے عوام کے حوالے کرے مگر ان لوگوں کو کیا یہ تو خود بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے یہ صرف اور صرف عوام کے جالی نمائندے ہیں اور یہ ٹی وی پر بیٹھ کر صرف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ عوام کو محکوم اور غریب رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں